ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب رمضان مبارک ٹو آل می مسلم ویورز اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے سارے پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کر دے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو جل سے جل ختم کر دیں آپ سب بھی دعا کیجئے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہے رمضان کے لیے جو پریپریشنز گھر پہ چلتے وہ فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ کلیننگ کے روٹینز اور ساتھ میں ایک سمپل سی ریسیپی جو کہے مٹن کی ایک کری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل پر سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو جیسے کہ فرنڈز ہم سب جانتے ہیں ہم لوگ کتنے بھی پریشان کیوں نہ رہوں کسی بھی وجہ سے لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا استقبال ہم بہت سی خوشی کے ساتھ کرتے تو انشاءاللہ یہ رمضان بھی ہم اچھے سے گزاریں گے اور اچھے سی عبادت کریں گے تو اسی کے تیاری کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ میں یہاں پہ کلین کر رہی ہوں میرا کچن یہاں پہ میں فرسٹ کلین کر رہی ہوں کچن کا جو کاؤنٹر ٹاپ رہتا وہ وہ جب اچھے سے کلین ہو جائے گا تب پھر آگے ہم اس کے مسالہ کی جو سپائس بوکسز وہ سارے نکال کے ہم کلین کریں گے یہ کیا ہوگا اوئل کی وجہ سے تھوڑے ٹائلز جو ہے وہ گریز اس پہ جمع ہو جاتا تو اس کو میں یہاں پہ کلین کر کے کلین ہونے کے بعد میں فرسے سارے چیزیں اس پہ ری ارنج کر لوں گی اب میں سارے سپائس بوکسز جو ہے وہ پورے خالی کر کے اس کو واش کرنے کے لیے اس طرح کے ڈسپوزبل میرے پاس بولز تھے تو میں اس میں یہ ٹرانسپر کر رہی ہوں کر کے میں یہ سارے جارز کو اچھے سے واش کر لوں گی پھر جو ریمیننگ سٹاک ہے میں اس میں پھر سے ریفل کر دوں گی اور فرنڈز رمضان میں ویڈیوز بنا کے ڈالنا تو پوسیبل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک آج ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اپلوڈ کروں کچھ ایسے سپیشل ریسیپیز جو میرے مجھ سے پورفیکٹلی بنتے وہ ریسیپیز میں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہاں پہ دیکھیں میں جارز کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دی اور اس کے لٹس اور سپائسز کے جو سپونز ہیں وہ بھی اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب یہ سارے چیزوں کو میں اچھے سے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے جب یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو جائیں گے تب ہم اس میں جو بھی سپائسز ہیں وہ پھر سے ریفل کریں گے اس طرح سے دیکھیں میں اس کو آرینج کر کے رکھ دی یہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر یہ سارے چیزیں ڈرائی ہو جائیں گی جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گے تب ہم پھر اس میں سپائسز ریفل کر کے رکھ لیے تو ہم کو آسانی ہوتی جل سے جل پکوان ختم کر سکتے ہم یہ دیکھیں یہ اچار کے چھوٹے سے جارز ہے لیکن میں اچار نہیں کھاتی تو یہ جارز ابھی تک خالی پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں کوئی نیا ایٹ کرنے کے لئے موسیقی سارے چیزیں ڈرائی ہو چکی ہیں یا ریک بھی واش ہو کے ڈرائی ہو گیا تو ہمیں پھر سے اس کو ری آرینج کر دی پورے پہلے جیسے تھے وہ سارے چیزیں آرینج کر دی میں یہ میرے پاس تھوڑے ڈسپوزبل سپونس بچے ہوئے تھے جس کو آگے یوز کرنے کے لئے میں اس طرح سے گلاس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں تاکہ آسانی سے مل جائے اب فرنڈز دیکھتے ہیں ہم ہرہ مسالہ اور ہرے مرچ جو ہم کو اکثر یوز میں آتے کس طرح سے آپ اس کو لانگ ٹائم کے لئے سیف کر کے رکھ سکتے اس کے لئے دیکھیں آپ ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے یہ دو چیزوں کو الگ الگ کنٹینر میں آپ اس کو سیف کر کے رکھئے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اس کے جو روٹس رہتے وہ روٹس کو آپ کٹ کرنا ہے کٹ کر کے آپ اس کو اچھے سے تھوڑا سا ڈرائ ہونے کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں پیک کر کے رکھ سکتے میک شور یہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لیف خراب نہ رہے اگر ایک دو پتے بھی اس میں خراب رہیں گے تو پھر سارا بھرا دھنیا یا پھر پودینہ جو بھی ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اچھے سے جب یہ فریش رہے گا تب ہی آپ اس کو اس طرح سے ارینج کر کے رکھ سکتے لانگ ٹام کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے کیونکہ بار بار باہر جا کے لانا تو ٹائم اتنا نہیں رہتا اور آج تو آج کل تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی ساری چیزیں بند ہیں تو جتنا ہوسکے ہم گھر پہ ہی ہر چیز سٹور کر کے رکھ سکتے اس طرح سے کون سا بھی ڈسپوزیبل کنٹینر ہے یا پھر گلاس جار سے اس میں بھی آپ نیچے کچن ٹاول یا پھر ٹیشو پیپر رکھ کے آپ اس طرح سے سٹور کر سکتے پھر اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا ٹیشو پیپر رکھنا ہے تاکہ اس کا موائسچر جو ہے وہ ابزورب ہوتا رہے اور یہ پتے جو ہے وہ فریش رہے اگر چاہے تو آپ ایک دو دن میں تیشو پیپرس چینج بھی کر سکتے یہ دیکھئے یہ لیو خراب تھا تو میں اس کو نکال دی تو اس طرح سے اگر آپ سیف کر کے رکھیں گے تو زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے پاس فریج میں یہ اچھے سے فریش رہیں گے پدینے کا جو پتیاں رہتے ہیں پدینے کے پتیوں کو بھی آپ یہ ڈالیوں سے الگ توڑ لینا ہے کیونکہ اس کے ڈالی کے ساتھ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے تو پتہ پتہ جو اس کو ہے الگ سے کر کے وہ پتوں کو آپ سیم اسی طرح سے تیشو پیپر میں رکھ سکتے اگر آپ چاہے تو ان پتوں کو درائی بھی استعمال کر سکتے یا پھر آپ فریج میں رکھے اسی طرح اس کا بھی یوز کر سکتے تو اس طرح سے ساری کاریوں سے یہ پدینے کے پتیاں جو ہے وہ نکال دیجئے یہ دیکھیں یہاں بھی بچے بھی ہلپ کرنے آگئے موسیقی موسیقی یہاں پہ دیکھیں اب ہری میچ کو سیف کرنے کے لیے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اوپر سے اس کو اس کا جو ویسٹ پارٹ ہے وہ ہم کٹ کر کے نکال دیں گے اور پانی میں اچھے سے واش کر لیں گے پانی میں واش کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے رکھیں گے جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گے تب ہم اس کو باکس میں ڈال کے سیف کر کے رکھیں گے اس طرح سے رکھیں گے تو آپ کو تقریباً فیفٹین ڈیس تک تو یہ بہت اچھے سے فریش رہیں گے موسیقی 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 تو چلیے فرنڈز یہ تو ہو گیا ہرا مسالہ ہمارا سیف تو اب ہم دیکھتے ہیں مٹن کری بنانے کا طریقہ ایکچولی یہ جو مٹن کری ہے وہ بلکل سمپل ہے اور بلکل سمپل انگریڈینٹ سے بنتی تو آپ کو میں پہلے دکھا دوں گی اس کے انگریڈینٹس کیا ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں یہ تقریباً ہاف کیجی مٹن ہے ویڈ بونز کے ساتھ تو یہ مٹن ہے اور یہ جو پیاز ہے بلکل باری کٹی ہوئی پیاز ہے تھن لی سلائزڈ انینس اور اس میں ایک کپ نہیں یوز ہوگا ساتھ میں جو مسالے ہیں وہ ہے ادرگلیسن لال مرچ، نمک، حلدی، دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور لیمن جوز بس اتنی ہی چیزیں اور اس میں زیادہ انگریڈینٹس کچھ بھی نہیں لگیں گے سمپل بیسک مٹن کری ہے اس کی کمپلٹ ریسپی میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی لیکن کچھ ایشیوز کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا فوٹیج میس ہو چکا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جب ککر میں آئل گرم کر لیجئے اس کے بعد پیاس کو اچھی طرح سے آپ کو براؤن کرنا ہے جس طرح ہم بریانی کے لیے پیاس تلتے اس طرح سے براؤن کلر کی پیاس کر کے جب آپ کو اس میں مٹن اور باقی کے جو بھی سپائسے سے وہ ڈال دینا ہے ہرہ مسالہ ڈالنا ہے دہی ڈال دینا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے اس طرح کا آپ کو مکسٹر بن جائے گا یہ دیکھئے یہ سٹیج پہ آپ کو ون کپ پانی آٹ کر کے اس کو تقریباً تین سے چار وزل کے لیے پکانا ہے اس کا بیسک چیز یہ ہے کہ پیاس جو ہے وہ کچھی نیر ہے نا پیاس آپ کو گولڈن کلر کی کرنا ہے تب ہی آپ کو یہ جو کری ہے وہ بالکل مزیدار بنے گی تو یہ دیکھ سکتے تین وزل کے بعد میں آپ کوکر اوپن کری تو آپ دیکھ سکتے مٹن بھی اچھے سے گل چکا ہے آپ اس کو اسطح سے مکس کرتے جائیں گے تو پیاس جو ہے وہ بارک پیسٹ بن جائے گی تو اٹلاسٹ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر اور لاسٹ میں نیمو نیمو کا رست جو ہم نکال کے رکھیں وہ تو بالکل ٹیسٹی اور بہت ہی اچھی سمپل طریقے سے آپ یہ کری ریڈی کر سکتے جس کو آپ چامل کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت آسان کم ٹائم میں بننے والی مٹن کری ہے یہ تو چلیے فرنس آج کا ویڈیو ہم یہی پہ انٹ کرتے ہیں ہاپفولی آپ کو یہ رسیپی پسند آئی ہوگی دو ٹرائی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزیدار بنتی تو چلیے پھر اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے اور سٹے ہلدی سٹے سیف ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care بہ بائی once again رمزان مبارک